السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا رسوله الامین نبی جینا محمد وعلا لہی واصحابه اجمعین امباد محترم دینی وملی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اپنے اخلاق کو جاننے کی فکر پیدا ہوتی ہے ان کے اندر اپنے کردار کو کہ میں کیسا آدم ہوں ایک فکر ایک صحابی کے اندر بیدار ہو رہی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک فارمولہ بتائیں مجھے بتائیں کہ میں کیسے پچانوں کہ میں اچھا انسان ہوں میں کیسے پچانوں کہ میں ٹھیک تھاک چل رہا ہوں میں اچھا کام کر رہا ہوں میرا کردار صحیح میرا کرکٹر صحیح ہے اللہ کے نبی نے ان کو ایک ذابطہ بتایا وہ ذابطہ کیا تھا کہا کہ یہ تو کیسا ہے اچھا ہے کہ برا ہے تیرا کردار تیرا اخلاق تیرا کرکٹر تیرا بہویر اچھا ہے کہ برا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرا پڑوسی کہتے ہیں جو تیرے پڑوس میں رہتا ہے جو سفر میں ہے تیرے سیٹ کے بگل میں کوئی پڑوسی سیٹ وارا بیڑی آئے پڑوسی تیری بیوی تیری اپنی پڑوسی ہے وہی پڑوسی ہے تیرے گھر کے بگل میں مکان کے بگل میں رہنے والا وہ بھی پڑوسی ہے اگر یہ تمام پڑوسی خود اچھے ہیں اور یہ کہہ دیں کہ تُو اچھا ہے تو سمجھ لیں کہ تُو اچھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے وَإِدَا أَسَاتَا فَقَدَا أَسَاتَا اور اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ تُو برا ہے تو تُو برا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک پڑوسی اچھے پڑوسی خاص طور پر اس کی ہماری زندگی میں کیا عائمیت ہے پڑوسی کی گواہی اگر پڑوسی اچھا ہے تو اس کی گواہی کا شریعت نے اعتبار کیا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے بگل میں جو رہتا ہے آپ سفر میں ہے آپ کے سیٹ یہ بگل میں کوئی بیٹھ گیا آپ سفر کر رہے ہیں سفر کا آپ کا کوئی ساتھی ہو گیا یہاں تک کہ آپ کے وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ قرآنِ مجید کی جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی نماز کے اندر اس میں ہے وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ یعنی پڑوسی پہلو کا پڑوسی پہلو میں بگل میں رہنے والا وہ بیوی یہ لوگ اگر کہہ دے تو اچھا ہے تو اچھا ہے اگر کہہ دے برا ہے تو برا ہے لیکن یہ ہے کہ پڑوسی بھی اچھا ہونا چاہیے پڑوسی بھی خود اچھا ہو ورنہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی پڑوسی خود اچھے نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہی نظریہ جو ان کا اپنا بگڑا ہوا ہوتا اسے نظریہ پہ سامنے والے کو رکھ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو کیسا آدمی ہے بڑا کنجوس آدمی ہے بیٹے کی شادی کی اور نہ کچھ شور شرابہ نہ کچھ بجانا نہ سننا نہ گانا کچھ نہیں بڑا کنجوس آدمی ہے یہ کیسا پڑوسی ہے صاحب اس کے بچے دوسرے کے گھروں میں جا کر بیٹھ کر مائز دیکھتے ہیں گھر میں ٹی وی تک نہیں اس کے پاس تو اگر وہ خود بگڑا ہوا ہوگا اس کے اپنے نظریہ اس کے اپنا سوچ اس کی اپنی بچارہ اگر ٹھیک نہ ہوگی تو پھر تو وہ آپ کے ایسی چیزیں جو حرام ہیں اس کو بھی آئے بنا کر پیش کرے گا یہ تو فلا کام نہیں کرتا فلا کام نہیں کرتا بڑا کنجوس ہے بیٹے کی شادی کی تو یہ نہیں کیا بیٹے کی شادی کیا اچھا پڑوسی اگر ہے اس کی گواہی کا بڑا اعتبار ہے لہٰذا اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہم کو اور آپ کو کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں عدب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کدنے پڑوسی شکایت کرے گا اللہ تعالی یہ میرا پڑوسی تھا اور اتنا بخیل تھا اتنا بخیل تھا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی گھر کا دروازہ بند کر دیتا تھا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اس میں اتنا گٹس اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ کبھی اپنے چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے رکھیں شکایت ترے گا نبی حرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے مقدمے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں پیش کیا جائے گا وہ دو پڑوسی ہوں گے دو پڑوسی ہوں گے جن کے مقدمے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں سب سے پہلے رکھا جائے گا یہ گواہی کا اعتبار کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے بغل میں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کئی اعتبار سے آپ کا اس کا سامنا ہوتا ہے کئی موقعے سے آپ دونوں وہ آپ کو تو آپ اس کو سمجھتے ہیں گرمی سردی بارش ہر اعتبار سے دوسرے کو پرکھنے کا جانچنے کا کون کتنے پانی میں ہے یہ سب سمجھنے کا موقع ملتا ہے اس وجہ سے شریعت نے کہا کہ اس یہ گواہی کا اعتبار ہے یہ میرے بھائیو یہ ایک حدیث تھی جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھ کہنے والے کو ہم سننے والے کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن